ہیلو نمشکار دوستو ایک بار فیشتر شواکت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل بول سولیشن پرنٹر اینڈ ڈیجائنر میں مراکش درس آج آپ کو کورلڈو کے جو سیپ ٹولز اور کروپ ٹولز ہیں اس کے اندر بھی جو ٹولز ہیں ان کی آج پوری نولیج دینے والا ہوں دوستو آج دوسرا دین یا دوسری کلاس ہے دوستو بڑی ہی آدھیان سے آپ سمجھے سب سے پہلے میں آپ کو سیپ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا سیپ ٹولز جو ہے ٹیکسٹ پر کیسے کام کرتا ہے دوستو میں نے ایک ٹیکسٹ لیا ہے اگر میں نے آر اے کے ای 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 ایس ہے جو یہ بیچ کا جو ٹیکسٹ لکھوں گا اگر میں نے اس کو بھٹانا بڑھانا ہے اسپیس اس کا تو میں سیپ ٹولز کو سیمپل ہی اگر میں ماؤس کے ساتھ ادھا دھو رہا ہے کہ اس کا آگر دیکھ سکتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ جو ہے ادھر ادھر ہو رہا ہے ہمارا جو اسپیس ہے وہ گھٹ بڑھ رہا ہے دوستو اگر میرے کو کیا کرنا ہے بیک اسپیس کا اسپیس بڑھانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے سیپ ٹولز کو میں دوبارہ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد سیپ ٹریس کروں گا اور میں سیپ ٹریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ ایسے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں نمبر دو پر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیپ ٹولز کا جو دوسرے والا اس کے بعد جو سیپ ٹولز کا ہی یہ لائن پر کیسے کام کرتا ہے یہ سائل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میں اس میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں یہ سیپ ٹولز ہندی پر کیسے کام کرتا ہے وہ میں ضرور لدانا چاہوں گا دوستو میں نے ہندی کا ٹھونٹ لیا میں نے اس کو لکھا ہے کرے آپ کرے کے نیچے کا جو رہ کی جو ماترہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہاں پر ہے دوستو میں اس کو صحیح کرنے کے لیے سیپ ٹولز کا استعمال کرتا ہوں میں نے اس کو بالکل کریکٹ اس کی جو ماترہ ہے وہ ادھر اٹھا کر ہمارا کرے بلکل ریڈی ہے بلکل صحیح ہے دوستو یہ ہمارا سیپ ٹولز کا کام ہوا ہے دوستو اب میں اس کے بعد بتاؤں سیپ ٹولز کے اندر جو دوسرے والا ٹولز ہے اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے میرے کو ایک فوٹو لینا پڑے گا میں ایک فوٹو کو کورل رو کے اندر ڈال دیتا ہوں دوستو کورل رو کے اندر آپ کو فوٹو ڈالنا میرے حساب سے بہت اچھی طریقے شاہت ہے نہیں آتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو لیڈی بنائی ہوئی ہے دوستو آپ اس پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے فوٹو کو لیا فوٹو کو لینے کے بعد میں اس ٹولز کا استعمال کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا اس کا استعمال کونے کو موڑنے کے لیے کوئی بھی ڈیزائن آپ کو کونے پر یا کوئی سائیڈ میں اگر آپ کو ڈیزائن دینا ہے تو آپ سائیڈ میں بھی دے سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ماؤس کام کر رہا ہے دوستو جب آپ جیسے جیسے آپ کو ڈیزائن بنانا آنا صور ہوگا جیسے ایسے آپ کام کرنا صور ہوگا دوستو آپ کو سمجھ جا جائے گی کون سا ٹولز کہاں پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ کو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اب دوسرا ٹولز میں استعمال کروں گا دوسرا ٹولز آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ٹولز بھی اسی پرکار کیے دیکھو دوسرا ٹولز سرکل میں اگر آپ کو ڈیزائن بنانا ہے کوئی کورنر پر دیکھو کتنا سندھا ڈیزائن بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے فوٹو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سرکل کو بھی آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ دیکھتے رہی ماؤس دیکھو دوستو کتنا سندھا سائیڈ میں جو ہمارا کورنر ہے وہ تیار ہوا ہے دوستو یہ بھی ہمارے ٹولز کا استعمال کرتا ہوا دوستو تیسرا ٹولز میں آپ کو بتانے والا ہوں جو تیسرا ٹولز وہ سیپ ٹولز کا ہی تیسرا ٹولز ہے تیسرا یا چوتھا ٹولز ہو سکتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹولز ہے دوستو یہ بلکل کورنر اندر کی طرح موڑنے کے لیے ہوتا ہے یا یہ لگ بک ٹولز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ جیسے جیسے آپ کام کرنا سروع کرو گے آپ کے سمجھ آنا سروع ہوگا کہ کام کو کیسے ٹولز کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے کو اندر بھی اور باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ اس کو فولڈ کر رہا ہے دوستو یہ بھی ٹولز لگ بک ہمارا سمافت ہو چکا ہے تیسرا ٹولز جو ہمارا آتا ہے دوستو یہ دو جو لاشٹ والے ٹولز ہیں یہ ٹیکسٹ پر کام کرتے ہیں جب ہم کسی ٹیکسٹ کا لوگو بناتے ہیں دوستو کہیں بار اس کو موڑنے اس کو گھٹانے اس کو گھٹانے اس کو سیپ دینے میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوستو میں نے ٹیکسٹ لیا پہلے والا جو ٹولز ہے اس کا استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں کہیں بھی اس کو کلک کے ساتھ کروں گا تو یہ ٹولز جو ہے ہمارا فون کو گھٹا بڑا دے گا آپ نے کئی بار لوگوں کے اندر دیکھا ہوگا اس کے اندر کلاکاری ہو دیا دوستو یہ ایسے ہی کی جاتی ہے اور میں پھر بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کام کرنا سرو کرو گے آپ کے سمجھاتا جانا سرو جائے گا اس سب سے لاسٹ ٹول جو ہے دوستو وہ بھی سیم یہی پروسیزر ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی اس میں اندر ڈ ریزائن دے رہا ہے ہمارا سیپ ٹولز آج کا سماپ ہوا اب میں اس کے بعد جو ٹولز بتاؤں گا وہ کروپ بتاؤں گا دوستو کروپ کا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کسی فوٹو کو کروپ کرنا کسی چیز کو کروپ کرنا لیکن پھر بھی میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے ایک بوکس لیا میں نے اس کو کروپ کر دیا دوستو اس کے بعد میں چلتا ہوں کروپ کا دوسرا جو نائف جیسے آپ نائف کے بارے میں جانتے ہیں دوستو کٹنگ دوستو بلکل اس سے کٹنگ ہوتی ہے میں نے میں نے ایک کورنر پر اس کو رکھا کلک کے ساتھ چھوڑ دیا اور دوسرے پر لاکر دوبارہ کلک کیا آپ اس کو یہاں پر کنٹول کے کے مادم سے اس کو بریک کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھا یہ بریک ہو چکا ہے یہ رائٹ کلک کے ساتھ بھی بریک اپارٹ کو اپسن آتا ہے آپ اس کو بھی بریک کر سکتے ہیں نائف کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کسی بھی چیز کو کٹنگ کرنا وہ کیسی بھی سیپ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سیمپل طریقہ دکھایا ہے اس کے بعد میں آپ کو سرکل بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گا میں سرکل لیتا ہوں کوئی بھی اس کے اندر کلر فیل کرتا ہوں کے بعد نائف کے ساتھ میں اس کو سیمپلی اوپر کلک کرتا ہوں نیچے ڈرائگ کرتا ہوں اس کے بعد نیچے کلک کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا کنٹول کے کے ساتھ جیسے میں نے اس کو اپائٹ کیا دوستو یہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے دوستو نائف کا ہمارا جو کام ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد جو اس کے بعد آتا ہے ورچول سیگمنٹ ڈیلیٹ کا اپسن دو دوستو یہ بہت ہی سندھا ٹولز ہے آپ کو استعمال کرنا ضرور آنا چاہیے امانتو لوگوں میں اس کا بہت جدی استعمال ہوتا ہے آپ کسی بھی ڈیجائن کو کرنے میں بھی اس کا لگ بہت بہت زیادہ ہے زیادہ تو نہیں گی سکتے لیکن کہیں پر ضرور پڑ جاتی ہے آپ کو ضرور آنا چاہیے دوستو جیسا کہ میں نے یہاں پر چار کولم لیا ہے اور میرے کو ضرورت ہے کہ میں اس کو اوپر کی طرف کی جو لائن ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوں دوستو آپ سیمپلی اس کے کورنے پر کلک کر دیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ اسی پرکاس اس کے اندر کی کوئی بھی لائن یا کوئی بھی بار کی لائن آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو آپ سیمپلی اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ بلکل ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ جیسے جیسے موس کام کر رہا ہے آپ دیکھتے جائیں میں نے اسی ایڈیے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو کلک کیا یہ ڈیلیٹ ہو گیا دوستو یہ ہمارا سیگمنٹ ٹول کا جو ڈیلیٹ کا ٹولز ہے وہ اس کا استعمال ہوا اس کے بعد دوستو میرا جو لائشٹ کا ہے وہ ہوا آج کا ایریز ایریز کا آپ کو مطلب ہے کسی چیز کو ایریز کرنا کسی چیز کو ایریز کرنا تو دوستو میں نے ایک سرکل لیا سرکل کے اندر میں ایریز کچھ کلک کرنا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے موس کے ساتھ آپ اس کو ٹولز ہے تو کوئی بھی چیز آپ یہاں پر ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کوئی فوٹو کے اندر کوئی داگ گھبا ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی چیز آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر یہ طرف اس اس کا سائز ہے آپ یہاں پر سائز بڑھ کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ اس کو ریکٹینگل لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ ضرور کرنا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا دوستو آج کا دن سبح ہو دھنیباد تھینکیو